تو آدھا اپنے اس کار کو ڈیننگ سا سیکال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی اسی کرائم تک کی کہانی کے اپیسوڈ میں پاکستان کے ایکس پرائم نیسٹر پورو پردھان منطری وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو ان کی فانسی کے میں نے پوری کہانی آپ کو سنائی تھی وہ کہانی آج کی کہانی کے آخر میں دوبارہ اس کو بولنگ اردیپک کو ڈال دیتا کہ جن لوگوں نے نہیں سنیے وہ سنیں تو کیسے ان کو فانسی ہوئی فانسی سے پہلے کیا کچھ ہوا اس رات کیا کچھ ہوا جو فورت اپریل نائنٹین سیونٹین آئی یہی وہ تاریخ تھی جب ذلفقار علی بھٹو کو فانسی دی گئی تھی ایک ایکس پرائم نیسٹر آف پاکستان تو فانسی کی کہانی آج میں نہیں سنانے جا رہا ہوں آپ کو بلکہ ذلفقار علی بھٹو کو جس قتلے کیلئے فانسی کی سزا ملی اور پھر فانسی پر چڑھا دیا گیا وقت سے پہلے وہ بھی اس قتلے کی کہانی ہے یہ ایک ایسا قتل اور ایک ایسا مقدمہ جو جتنے بھی ایک قانون کے جانکار ہیں آج بھی اس پر بحث ہوتی ہے پاکستان کے اندر بھی اور کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا قتل کا مقدمہ تھا جس کو جان بوچ کر اس طریقے سے پیش کیا گیا بنایا گیا کہ اس کا فیصلہ صرف ایک ہی ہونا تھا اور ایک ہی فیصلہ آنا تھا اور وہ فیصلہ بھٹو کے خلاف جانا تھا اور اس کی سازش اوپر سے رچی گئی تھی پاکستان کہیں کہ تحاس ہے کہ پاکستان میں جب جب کسی پرائم نیسٹر نے اپنے سینہ ادھیکش کو بنایا انہی سینہ ادھیکش نے بعد میں انہی پرائم نیسٹر کی کرسی پر اٹھ دی اور خود پاکستان کے ڈکٹریٹر بن گئے یہ کہانی بھی اسی سے کچھ ملتے جلتی ہے پاکستان میں ایک پریوار رہا کرتا ہے قصوری پریوار بہت ہی عزتدار پریوار مانا جاتا ہے اور اس پریوار کے مکھیا محمد احمد خان قصوری یہ ایک جانے مانے وکیل ایک لائر تھے ان کا اپنا ایک پورا ایک پہچان تھی ان کی وہاں پہ قانون کے میدان میں کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے سب سے تیز دماغ ذہین دماغ لائر میں سے ایک تھے اور اچھا خاصا ان کا نام تھا حیثیت تھی پیسے والے تھے جب پاکستان میں ذرفقار علی بھٹو نے سرکار بنانے کی طرف قدم رکھا اس کے بعد وہ اس وقت کی سرکار کے خلاف انہوں نے ورود پدرشن کیا تو ان کے جو بھاشن ہوا کرتے تھے بھٹو کے اس سے بڑے پرباوت بڑے متاثر تھے قصوری اور دھیر دھیروں نے لگا کہ یہ شخص کچھ کر سکتا ہے اور وہ اتنے زیادہ پرباوت ہوئے کہ قصوری نے پھر بھٹو کی پی 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 پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو جوین کر لیا نہ صرف جوین کیا بلکہ بھٹو بھی انہوں نے مانتے تھے انہیں پاکستان کے نیشنل اسمبلی کا لاہور سے ٹکٹ دیا چناؤ بھی کی تھا اور وہ پارٹی کے ایک بڑے امپورٹنٹ میمبر تھے لیکن کچھ وقت بیتا اس کے بعد اب قصوری اور بھٹو میں بن نہیں رہی تھی قصوری ایک دوسری سوچ کے تھے عزددار شخص تھے انہیں پہلے امیدیں دکھائی دی بھٹو کے اندر کہ یہ کچھ کریں گے لیکن پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں بہت ایسے بدلاؤ آئے جو قصوری کو لگا کہ شاید ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے بھٹو کی مخالفت کرنی شروع کر دی حالانکہ بھٹو کا پاکستان میں اپنا ایک اس وقت ایک جگہ تھی ان کے خود ایک زمیندار پریبار سے آنے کے باوجود سامنتی پرتھا کو ختم کرنا کہ زمین کچھ لوگوں کے پاس ہی نہ ہو سبھی لوگوں میں باتا جائے ان کے بہت سارے ایسے فیصلے ان کے ٹائم میں پاکستان کا نیا سمبیدھان لکھا گیا تو اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک پہنچ بھی بنی تھی اور بہت سارے لوگ تو ذرفقار علی بھٹو کو قائد اعظم بھی کہا کرتے تھے محمد علی جینا کو جو کہا جاتا تھا لیکن جب ستہ آئی دھیرے دھیرے اس کے بات کہتے ہیں کہ بھٹو بھی نرنکش ہوتے گئے ایک تارہ سے ایک ڈکریٹر یا تانہ شاہ بنتے گئے اور جو ان کی شروعاتی معصومیت بھولاپن تھا وہ کھوتا گیا شک کرنے لگے اپنے دشمنوں کو یہ کہ کٹھکانے لگانے لگے اور اسی دوران میں کسوری نے پھر بھٹو کا ساتھ چھوڑ دیا بات آئی گئی ہوگئی دس اور گیارہ نومبر 1974 10th and 11th نومبر 1974 کی بات ہے رات کا وقت تھا شہر لاہور لاہور شہر کے شمشات کولنی علاقے میں ایک کار جو مارک 2 کار تھی وہ ایک شادی کی جگہ سے نکلتی ہے ایک شادی کا فنکشن تھا اور اسی شمشات کولنی میں اپنے گھر کے طرف یہ کار بڑھ رہی تھی اس کار کو چلا رہے تھے احمد رضا قصوری احمد رضا قصوری دراصل محمد احمد خان قصوری کے بیٹے تھے اور اسی کار میں قصوری صاحب بھی بیٹے تھے یعنی کہ احمد رضا کے پتا والد اور ساتھ میں پیچھے کے سیٹ پر ان کی وائف اور سالی بیٹھی ہوئی تھے تو چار لوگ یہ کار میں تھے یہ کار جیسی شمشات کولنی سے کچھ دوری پر پہنچتی ہے اچانک کچھ ہاتیار بن لوگ کار کو گھیر لیتے ہیں اور اندھا دھن گولیاں چلانے لگتے ہیں احمد رضا قصوری خود کار چلا رہے تھے جب اچانک حملہ ہوا تو انہوں نے اپنا سرکار کے نیچے کیا تاکہ کسی کو گولی نہ لگے اور کار ان حملہ وروں کے بیس سے نکال کر بھگانے کی کوشش کرنے لگے لیکن تھوڑی دور بڑھتے ہی انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پتہ ہے والد محمد خان قصوری ان کا سر بیٹے کے کندے پر آرہا ہے جو کار ڈرائیب کر رہا ہے اب اندازہ ہو گیا کہ انہیں گولی لگی ہے فوراں کسی طریقے سے اس حملہ وروں کے بیچ سے حمد بہادری دکھاتے ہوئے احمد رضا قصوری وہاں سے کار کو نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد جب انہیں لگتا کہ اب وہ سیف ہے تو پاس کہیں ایک ہسپیٹل میں پہنچتے ہیں ہسپیٹل میں لے جانے کے بعد چونکہ ان کے والد کو بہت ساری گونیاں لگی تھی وہاں آپریشن شروع ہوتا ہے علاج شروع ہوتا ہے قصوری ایک بڑا نام پاکستان کی پورٹکس میں تھوڑی دیر میں یہ بات پھیل جاتی ہے اس دوران میں پھر تمام جو بڑے افسر آرمی کے ان کو بھی خبر دی جاتی ہے رات قریب ٹھائی تین بجے ذلوفکار علی بھٹو جو سکھ پاکستان کے پرائم نیسٹر تھے وزیراعظم 74 میں ان کو خبر دی جاتی ہے کہ کسی نے حملہ ہوا ہے اور قصوری صاحب کو گولی مار دی ہے بھٹو بھی پریشان ہوتے ہیں اب اس کے بعد خیر ادھر آپریشن ہو رہا ہے لیکن آپریشن کامیاب ہوتا نہیں ہے اور احمد خان قصوری کی موت ہو جاتی ہے اس گولی باری میں اب موت کے بعد چونکہ اس ویٹنس ایک کار کے اندر ہی قصوری کے بیٹے احمد رضا قصوری موجود تھے ان کے سامنے گولی باری ہوئے انہوں نے کار کو وہاں سے نکالا تو پولیس کو بیان دینا ہے پولیس آئے اور پولیس نے پوچھا کیا آپ نے حملہوروں کو پہچھانا انہوں نے کہا نہیں میں کسی کا چہرہ نہیں جانتا تو انہوں نے کہا یہ حملہ کس نے کرایا ہے ابھی تک وہ سارا بیان لکھ رہا ہے پولیس والا لیکن جیسے ہی ایک پھر نام آتا ہے اس پولیس والے کے ہاتھ رک جاتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو شک کسی پر یہ حملہ کس نے کرایا ہے آپ کے والد کی جان کس نے لی احمد رضا قصوری کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے یہ کام پاکستان کے وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو نے کیا ہے اور ان کے اشارے پر ہی ان پر حملہ ہوا ہے اور اس سے پہلے پندرہ بار اور حملہ ہو چکا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حملہ ان کے پتا کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے تھا کیونکہ اب قصوری دھیرے دھیرے جو ہے وہ پیچھے ہو رہے تھے اور احمد رضا قصوری پاکستان کی پولٹکس میں اُپھر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے وزیراعظم بھٹو کے اشارے پر ہوا اور وہی میرے باپ کے قاتل ہیں اب اس پلس والے کی ہمت نہیں کہ سرونگ پلس والا ہے اور دیش کے پرائم نیسٹر کے خلاف سامنے والا کمپرینڈ لکھا رہا وہ کیسے لکھیں اس نے اپنے سینئر افسروں کو بتایا سینئر افسر آئے انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کے پرائم نیسٹر پر اُپنے کیسے اٹھا سکتے ہیں اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ ریپورٹ لکھیں آپ کو ریپورٹ لکھنے کے لئے تیار نہیں تب تک سینہ کے بڑے افسروں کو جانکاری دے گئی ان میں سے ایک سینہ کے بہت بڑے پوسٹ پر خود قصوری کے ریلیٹیف بھی تھے ان کو بلائیا گیا کہ آپ سمجھاؤ لیکن احمد رضا قصوری ماننے کو تیار ہی نہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ریپورٹ لکھنے ہیں تو ریپورٹ لکھئے کہ ذلفکار علیہ بھٹو ہی میرے پتا کے قاتل ہیں اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ریپورٹ کیسے لکھا جائے اس کے بعد بھی مہم چلتی رہی اچھا تب تک یہ احمد رضا جو قصوری بیٹے ہیں جن کی موت ہوئی ان کے بیٹے بھی نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے موت ہو گئی موت کے ٹھیک نو دن کے بات پاکستان کا نیشنل اسمبلی کا سیشن تھا جیسے اپنے لوگ سبا کا ہوتا ہے اس سیشن میں احمد رضا قصوری ایک شیشی بھی ایک لیکویڈ لے کر پہنچ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں اور اچانک وہاں کھڑے ہو کر وہ شیشی اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور اسمبلی میں سوک پرائم میسٹر ذلفکار علیہ بھٹو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس اسمبلی میں اپنے والد کے اپنے پتہ کے خون کا سیمپل لے کر آیا ہوں نمونہ لے کر آیا ہوں اور اسی اسمبلی میں بیٹھے ایک شخص کے اشارے پر میرے والد کا قتل ہوا ہے اور اس شیشی میں باقاعدہ خون تھا وہ خون جو گولی لگنے کے بعد اور اسپطال میں آپریشن کے بعد انہوں نے کلک کیا تھا اس سے ہنگامہ مدھی گیا پھر یہ معاملہ زور سوش شروع ہوا پکڑا گیا اور اپوزیشن نے بھی اس معاملے کی جانچ اور ظرفکار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی مانگ شروع کر دی لیکن اب ظرفکار علی بھٹو پرائم نیسٹر ایک قتل کا مقدمہ ان کے خلاف کیسے کیا جائے پھر یہ ہوا کہ اچھا ایک کمیٹی بناتے ہیں ایک کوٹ کے جج کو کہا گیا کہ آپ جانچ کیجئے بڑ جج صاحب نے جانچ کی اور اس کے بعد کہا کہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے ظرفکار علی بھٹو کو بری کر دیا ظرفکار علی بھٹو ادھر پاکستان کے پرائم نیسٹر بیٹا لگاتار لگا ہوا ہے کہ میرے باپ کے قتل کا مقدمہ بھٹو پر چلایا جائے لیکن وہاں یہ سنوائی ہو نہیں رہی ہے اسے دوران دھیرے دھیرے وقت بیٹتا ہے اس کے بعد چناؤ ہوتا ہے سیونٹی فور میں یہ قتل ہوا تھا اور پھر بعد میں مارچ نائنٹی سیونٹی سیون مطلب تین سال کے بعد پھر پاکستان میں ایک عام چناؤ ہوتا ہے یہ عام چناؤ میں تب تک بھٹو کے خلاف ایک کافی بڑا ویروت پدرشن چل رہا تھا پورے پاکستان کے اندر لیکن اس چناؤ میں پھر بھی پی 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 یعنی کہ ظرفکار علی بھٹو کی پارٹی چناؤ جیت جاتی ہے اور ان کو کل ایک سو پچپن سیٹیں ملتی ہیں جبکہ اپوزیشن کو صرف 36 سیٹ لیکن اس چناؤیں نتیجے سے ویروت پدرشن اور بڑھ جاتا ہے ویپکشی پارٹیوں کا الزام ہوتا ہے کہ چناؤ میں دھاندلی ہوئی ہے اور ظرفکار علی بھٹو بیمانی سے یہ چناؤ جیتے ہیں اب پورے پاکستان میں جگہ جگہ سڑک پر آندول اندھرنا پردرشن شروع ہو جاتا ہے اس کو روکنے کی ظرفکار علی بھٹو کافی کوشش کرتے ہیں یہ رکتا نہیں وہ بہت ساری چیزیں بدلتے ہیں پاکستان میں شراب پر بینٹ کر دیتے ہیں جو بار اور یہ ساری چیزیں اس پر روک لگا دیتے ہیں جو ڈانس ٹائپ کی چیزیں تاکہ تھوڑا پاکستان کو پھر ایک اسلامی کنٹری کے طور پر دکھائے جائے انڈیا کے خلاف پھر جمع اور ان ساری کی باتیں شروع کر دیتے ہیں انڈیا پاکستان کا ایسی چلتا ہے پاکستان میں جب بھی کوئی سنکٹ آتا تو وہاں کے جو نیتا ہیں وہ فوراں انڈیا سے لڑائی ہے پھر کشمیر یہی مددہ اٹھاتے ہیں اور وہاں کے ہمیشہ وپکش اور جو ستہ میں وہ ایک دوسرے پہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود پاکستان میں ویروت پردرشن لگاتار جاری ہوتا ہے اتفاق سے اسی وقت ظلفکار علی بھٹو نے شاید اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہے غلط فیصلہ لیا تھا انہوں نے زیاؤلحق جنرل زیاؤلحق کو پاکستانی آرمی کا چیف بنا دیا تو زیاؤلحق پاکستانی آرمی کے چیف تھے وہی زیاؤلحق جن کی بعد میں ایک پلین کریش میں موت ہو گئی تھی وہ کہانی بھی میں نے آپ کو سنا رکھی اور وہ موت بھی سادش سے جڑی ہے تو بھٹو نے زیاؤلحق کو پاکستان کا جنرل بنا دیا آرمی کا چیف ادھر بھٹو کے خلاف اب دھرنا پردشن آمدولن پورا پاکستان میں چل رہا ہے بھٹو سو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں سینہ کو موقع مل گیا چار اور پانچ جولائی کی رات کو 1977 1977 آخر کار زیاؤلحق نے بھٹو کا تختہ پلٹ دیا وہ نے بھٹو کو پاکستان کے پرائم میسٹر کے پوسٹ سے ہٹا دیا اور پاکستان میں مارشاللہ لگانے کا اعلان کر دیا اب پاکستان کی پوری باغڑور جنرل زیاؤلحق کے ہاتھ میں آگئی زیاؤلحق اب بھٹو میں بن نہیں رہی تھی اب ادھر بھٹو کو مارشاللہ کے تحت ہٹانے کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا لیکن یہ بھی تھا کہ کچھ دن کے بعد وہ نکل جائیں گے تو اب کیا کیا جائے ادھر قصوری کی موت کو تین سال بیچ چکے تھے 74 میں ہوا تھا یہ 77 ہے تختہ پلٹ اب بھٹو پرائم میسٹر نہیں رہے جیسی مارشاللہ لگا احمد رضا قصوری یعنی کہ احمد خان قصوری کے بیٹے نے پھر سے اپنے باپ کے قتل کا معاملہ اٹھایا اور کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے اور بھٹو جو ہے وہ اس قتل کے گنے گار ہیں ان کے خلاف مقدمہ چلے بھٹو کے خلاف کوئی بڑا ثبوت کوئی ایسی چیز کی تاک میں بیٹھے تھے جنرل زیاؤلحق جو پاکستان کے ڈکٹیٹر بن بیٹھے تھے انہیں لگا یہ موقع اچھا ہے انہوں نے فوراں اس کیس کی دوبارہ سے کہا کہ تفتیش کرو اس کیس کی سنوائی ہو اور اس کیس کی سنوائی کے لیے باقاعدہ پھر آدارت بیٹھی مقدمہ دوبارہ شروع ہوا ہر ایک کو پتا تھا بھٹو کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن بھٹو بے فکر تھے انہیں لگا کہ یہ سب درانے دھمکا کینے کی چیزیں ہیں تھوڑی دن میں مارشل اللہ ہٹے گا چناؤ ہوگا میں پھر سے چناؤ جیتوں گا اور پاکستان کا پرائیم ایسٹر بنوں گا لیکن یہی ان کی سوچ کی غلطی تھی ایسا ہوا نہیں آخر کار مارشل اللہ لگنے کے ٹھیک بیس دن کے بعد ایک ایک کر ان لوگوں کو اٹھایا گیا جو اس وقت بھٹو کے خاص تھے اور جو ان کی ایک خاص یونٹ بنائی گئے تھی اس سے جڑے ہوئے تھے اور پھر ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ تم قصوری کے قتل کے معاملے میں گواہی دو اب قصوری کے قتل کا کیس پھر سے کھل چکا تھا 1997 سیتتر بلکہ 1997 کو ہی 11 سپتمبر کئی لوگ ایک ساتھ گواہی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو قتل تھا یہ میں نے ہمارے اشارے پر ہو پاکستانی آرمی کے لوگ تھے اس دولان میں جو تفتیش ہوئی جو کارتوس اور گولی گولی داگی گئی تھی وہ پتا چلا کہ یہ صرف آرمی ہی یوز کرتی ہے عام لوگوں کے پاس یا عام کرمنل کے پاس بیسے ہاتھیار نہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی سینہ کا کہیں نہ کہیں اس میں استعمال کیا گیا تھا خاص طور پر اس اسپیشل فورس کا جو بھٹو نے اپنے کارکال میں بنایا تھا اس کے بعد مقدمہ چلتا رہا بھٹو جیل میں سیکنڈ مارچ 1978 کو اس مقدمے کی کاروائی پوری ہوئی 18 مارچ کو آخر کار اس مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا ہائی کورٹ نے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا ہائی کورٹ کے پانچ ججوں کی ایک بینچ تھی جس نے قصوری مرڈر کیس میں اپنا فیصلہ سنایا اور انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جو بھٹو نے ایک اسپیشل فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی تھی اس کے جو ڈائریکٹر تھے اس وقت مسعود احمد ان کے ساتھ مل کر قصوری کے مرڈر کی پلاننگ کی تھی اور اسی لیے ظلفکار علی بھٹو قصوری کے قتل کے گناہگار ہیں اور ان کو اس گناہ کے لیے سزا موت یعنی فانسی کی سزا دی جاتی ہے اٹھارہ مارچ انہیس ستتتر کو پاکستان کے ہائی کورٹ نے یہ اپنا فیصلہ سنایا پانچ ججوں کی بنچ نے اس فیصلے کے بعد یہ بھٹو بے فکر تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ سب فیصلہ ہوگا پر انہیں فانسی نہیں ہوگی پھر بھی انہوں نے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پاکستان کی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ظلفکار علی بھٹو اب جو سپریم کورٹ پاکستان کی تھی اس میں نو ججوں کی بنچ بیٹنی تھی نو جج سپریم کورٹ کے اور ان کو فیصلہ سنانا تھا ہائی کورٹ کو اس فیصلے کے خلاف جو بھٹو کو فانسی کی سزا جس نے سنائی پانچ ججوں نے اب نو ججوں کے پاس سپریم کورٹ کا یہ معاملہ آیا لیکن اتفاق سے ان میں سے ایک جج جولائی 1978 میں ریٹائر ہو گیا فیصلہ سنانے سے پہلے ایک جج نے بیمار ہونے کا کارن بتایا کہ میں بیمار ہوں اور وہ اپنے آپ کو اس فیصلے سے ہٹا لیتے ہیں تو اب نو میں سے دو جج ایک ریٹائر ہو گیا اور ایک نے خود بیماری کی بات کہہ کر اپنے آپ کو اس ججمنٹ سے ہٹا لیا اب بچے سات جج سات جج کو کی بھانسی کی سزا کے خلاف جو ہائی کورٹ نے سنائی قصوری کے قتل میں اپنا فیصلہ سنانا تھا فروری 1979 78 میں ہائی کورٹ نے فیصلہ سنائے تھا اس کے بعد فروری 1979 میں نو کے بعد سات جج جج بجے انہوں نے اپنا فیصلہ سنائے ان سات ججوں میں سے فیصلے بٹے ہوئے تھے چار ججوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا اور کہا کہ بھٹو گنیگار ہیں انہیں فانسی کی سزا ملنی چاہیے جبکہ تین ججوں کا کہنا تھا کہ یہ کیس بے بنیاد ہے اور اس میں کوئی ایسا پختہ ثبوت نہیں ہے جس سے ظلفقہ علی بھٹو کو قاتل ٹھہرا جائے لیکن چونکہ میجورٹی یعنی بہومت چار ججوں کی تھی سات کا بینچ تھا تو چار تین سے یہ مقدمہ بھٹو کے خلاف گیا اور سپریم کورٹ نے بھٹو کی فانسی کو اس طریقے سے برقرار رکھا اس فیصلے کے بعد بھی فروری 1979 کی بات ہے یہ کہ بھٹو کی فانسی کی سزا برقرار رکھی گئی بھٹو بے فکر تھے کہ فانسی نہیں ہوگی یہ ان کو ڈرانے کی سادش ہے اور زہولہ ایسا کریں گے نہیں اور اسی لئے وہ بے فکر تھے انہوں نے جو بھی ملنے آ تو اس سے یہی کہتے ہیں لیکن فروری میں فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے صرف ڈیڑھ مہینے کے بعد فورت اپریل 1979 کی صبح صبح پھل کی صبح بھی نہیں ہوئی تھی رات دو بجے ہی اچانک ذلفکار علی بھٹو کو اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد ان سے کہا گیا کہ چلی آپ کا وقت ہو گیا بھٹو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نیند آ رہی ہے میں سو رہا ہوں جو گاڑ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھٹو کو یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا پہلے سے کی فانسی کب ہونی ہے اور فانسی بات میں ہونی تھی لیکن زیاہ الحق نہیں چاہتے تھے کہ وقت بیکار کریں کل کو کچھ اور چیزیں ہو جائے اور بھٹو بچ جائے اس لئے آنن فانن میں فیصلہ ہوا اور چار اپریل 1979 کی رات کو ہی بھٹو کو اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد پھر گاڈ انہیں اپنے ساتھ لے گیا اور چار اپریل 1979 کو بھٹو کو بڑی خاموشی سے فانسی دے دی گئی صبح ہونے کے بعد پاکستان کو یہ بات پتا چلی فانسی کے بعد بھٹو کی علاش کو لے جا کر دفنا دیا گیا ان کی والدہ اور ان کی بھی ان کے بچوں کسی کو بھی اس میں شامل ہونے کی جو آخری رسم تھی اجازت نہیں دی گئی زیاہ الحق کی طرف سے تو فورت اپریل 1979 سال بھر کے اندر ہائی کوٹ سپریم کوٹ اور اس کے بعد فانسی یہ سب کچھ آننفانن میں پاکستان کے ڈکٹیٹر زیاہ الحق کی وجہ سے ہوا اب جہاں تک اس مقدمے اور کیس کی بات ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اتحاس میں یہ وہ مقدمہ ہے جو بیمانیوں سے بھارا ہوا تھا کیونکہ اس میں اوپر سے حکم تھا کہ تمہیں کیا فیصلہ سنانا ہے اور کتنی جلدی سنانا ہے ایک جج نے شروعات میں جب یہ مقدمہ چلا تو بھٹو کو زمانت دے دی تھی اس جج کو فورا ہٹا دیا گیا اور اس کے جگہ دوسرے جج کو لائے گیا اور دوسرے جج نے کرسی پر بیٹھتے ہی پہلے جج کے اس حکموں کی زمانت دی جاتی اس آدیش کو خارج کیا اور بھٹو کی زمانت خارج کر کے انہیں فوراں گرفتار کرنے کا حکم سنا دیا اس کے بعد ہائی کورٹ میں جو پانچ جج تھے انہوں نے بھی پانچوں نے ایک ساتھ یہ فیصلہ سنایا سپریم کورٹ میں کہتے ہیں نو میں سے جو سات جج تھے ایک تو ریٹائر اور دوسرے نے جانبوجھ کر کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہا کہ میں ایسا فیصلہ نہیں سناوں گا تو بیماری کا بہانہ بنا کر خود سے الگ ہو گئے باقی ساتھ میں سے چار جج ہی ایک ساتھ تھے تین جج نے پھر بھی ہمت دکھائی اور بھٹو کی حق میں فیصلہ سنایا تھا لیکن ان سب کے باوجود پاکستان کے ایک سپرائم نیسٹر وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کو فورت اپریل نائنٹین سیونٹی نائن کو پھانسی دے دی گئی بعد میں ان کی بیٹی بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیراعظم بنی لیکن بینظیر بھٹو کی بھی ایسی ہی موت ہوئی ان کو گولی مار کر ان کا قتل کیا گیا اور اس سادش کے پیچھے کون لوگ تھے یہ بھی آج بھی ایک پہلی ہے ایک راز ہے حالانکہ اس کو لے کر ایک وقت پر بھی مشرف پر بھی انگیاں اٹھی تھی لیکن آج بھی ثابت نہیں ہو پایا کہ بینظیر بھٹو کا قتل کون ہے ٹھیک اسی طریقے سے قصوری کا قتل سچمچ بینظیر بھٹو کے والد یعنی کہ ظلفقار علی بھٹو کے اشارے پر ہوا یا پھر انہیں فسایا گیا یہ بھی آج تک ایک راز ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ سب سے بیمان مقدمے میں سے ایک مقدمہ تھا جو مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی ججوں کو وکیلوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ بھٹو کا انجام کیا ہونا ہے اور بھٹو ہمیشہ اسے جھوٹ مانتے رہے انہیں لگا تھا کہ پاکستان میں جتنے پاپولر ہیں ان کو فانسی دے کر زیاؤلحق پاکستانی لوگوں سے دشمنی نبول نہیں لیں گے لیکن ان کی ساری جو باتیں تھیں وہ غلط ثابت ہو گئی اور زیاؤلحق کو بھی معلوم تھا کہ بھٹو کی موت یا فانسی کی تاریخ اگر سارو جنک کی گئی اور اعلانیہ فانسی دی گئی کہ اس تاریخ کو ہوگی تو ہو سکتا پاکستان میں بہت سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں لوگ وہ خلاف ہو جائیں سڑکوں پر آ جائیں دھندہ پردرشن شروع ہو جائے اس لئے بڑی خاموشی سے رات کے اندھیرے میں چپ چاپ بینہ تاریخ اعلان کیے بھٹو کو فانسی دے دی گئی تو یہ تھی کہانی جس قطل کی وجہ سے پاکستان کے ایک پرائم نیسٹر کو فانسی پر چڑھایا گیا اب کہانی ختم کروں اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ آج جسنا دلال ان کا جلم دن ہے تو ہپی برڈے جسنا دلال اور یہ یو ایس میں لیتی ہیں اور ان کے فادر نے بھیجا لیکن انہوں نے نام نہیں لکھا یا میں کنفوز ہوں ایک جگہ پہ انہوں نے جسنا لکھا ہے تو جو بھی ہو ہپی برڈے جسنا ساتھی سلونی کا بھی آج جنم دن ہے تو ہپی برڈے سلونی اور راہو یادو نے بھیجا ہے اس کے علاوہ آرزو ستیانی ان کا بھی آج برڈے ہے تو ہپی برڈے آرزو جی اور یہ نوشات ستیانی کی ممی ہے ساتھی بھاویش گامی کی بٹیاں ہیں انجل گامی ان کا بھی آج جنم دن ہے تو ہپی برڈے آنجل ہمیشہ اچھے رہو خوش رہو اس کے علاوہ آزرا ان کا بھی آج برڈے ہے تو ہپی برڈے آزرا اور یہ نوید جی کی وائف ہے اور ندیم نے بھیجا ہے ساتھی آجائے بس صحت ہیں کہ سو مچ آپ کے میل کے لیے آپ کے پیار کے لیے اس کے علاوہ ببن بسواس انہوں نے کہا ایک بار انہوں نے کسی آسٹرولوجر کو دکھایا اور اس نے بہت ساری ان کے زندگی کے بارے میں بتا دیا تب سے بڑے پریشان رہتے ہیں نیگٹیوی سوچتے رہتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں آسٹرولوجی پر بھروسہ کرتا ہوں تو میں بالکل بھی آسٹرولوجی پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں بہت سارے لوگ کرتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نہ کریں لیکن ہر ایک کی اپنی پیسوچ ہے میں صرف کرم پر ہی بھروسہ کرتا ہوں تو بابن صاحبہ پریشان ہے آسٹرولوجی اور بھروسہوانیوں کو لے کر تو میرا یہی آپ سے مشہورہ ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ گہرائی میں مجھ جائی اور زندگی ہے زندگی کو جیئے اپنے حساب سے آپ زندگی جیئے اس کے علاوہ مصطفیٰ رنگون والا تھا سو مچ آپ کے میل کے لیے ساتھی سمرن سلطانہ سمن کامیز آریا تریاشا نیلادری جولی یہ سبھی پورا ان کا گینگ ہے ان کا بورٹ کا اقزام ہے تو آپ سبھی کو all the best اور آپ سبھی اچھے سے اقزام میں پاس کریں اور سمرن سلطانہ نے لکھا گیا کیا اس کے بعد ہم سب دوست بچھڑ جائیں گے تو ہم کو دوستی قائم رکھنی چاہیے اسکول اور کالیج کے دوست کہنے کو بچھڑ سکتے ہیں ویسے بچھڑتے نہیں ہیں زندگی پر ہم لوگوں کو یاد رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی موڑ پر ٹکرا جاتے ہیں اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ویسے بھی کسی کو غائب ہونا یا گم ہونا بہتنا آسان نہیں ہے ڈھونڈ ہی لے جاتا ہے میرے سکول کالیج کے بہت سارے دوست مجھے ایسی ہی ٹکرائے حالانکہ میرے ساتھ ایک ایڈوانٹیج بھی ہے شاید میں ٹی وی پہ آتا ہوں یا پھر یہ کرائم تک تو بہت سارے لوگ مجھے ایسیلی ڈھونڈ لیتے ہیں پر میں نے بھی اپنے بہت سارے دوستوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ڈھونڈا اور اچھا لگتا ہے کیونکہ دوستی جو ہے وہ ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے کیونکہ دوست ہم لوگ خود چنتے ہیں تو ہمیشہ آپ دوستی بنای رکھیں اس کے علاوہ عبداللہ صدیقی ہیں میرٹ سے اور کل اسمان نے بات کر رہی تھی اسمان ہمارے ریپورٹر ہیں میرٹ کے تو تھینکیو سو مچ عبداللہ اور میں ضرور کھانا کھوں گا جلدی اس کے علاوہ سرجیت دیبنات تھینکیو سو مچ سرجیت آپ کے اسمائل کے تو آج کہانی میں اتنے ہیں اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نہ ہوگا جی کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تھینکیو بیری مچ